مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نوابی بتاریخ پچیس شابان چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق سترہ مارچ دوہزار تیس عیسوی بعنوان روزے کی اہمیت و فضیلت خطیب فضیلت الشیخ خالد بن سلیمان المہنہ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو آل عمران 102 اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلائیں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور شداری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہ ماف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی حمد و صلی اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے دین میں ایسے احکام مشروع کیے ہیں جن سے ان کو بہترین اور عظیم عجر و ثواب ملتا ہے اور ان کے نفس کو پاکیزگی اور بدن کو صحت و آفیت حاصل ہوتی ہے اور سنو اس داناہ اور حکیم رب نے اپنے بندوں پر جو جلیل القدر عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو یہ عظیم آیت مہربان رب کی طرف سے اہل ایمان کے لئے ایک ندہ و پکار ہے جو متعدد طریقے سے اس فریضے کی عظمت و جلالت کی طرف اہل ایمان کی توجہ مبزول کرا رہی ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا اللہ کا یہ فرمان اس عبادت کو لازم پکرنے پر اُبھارتا ہے اس کا فضل و شرف بیان کرتا ہے اس کی ادائیگی پر بکثرت خیر و برکت ملنے پر دلالت کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے اور اسے انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے اسے اپنے تمام بندوں پر فرض کیا تاکہ وہ اس کی برکات اور عجر سے اپنے دامن مراد کو بھر سکیں اس فریضے کے جلیل القدر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر فرض کرنے کا مقصد تقوی کا حصول قرار دیا ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی ہی اس کی وہ وسیعت ہے جو اس نے ہمیں کی ہے اور پسلی امتوں کو بھی کی تھی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاقید حکم دیا تھا اور تمہاری علیہ بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو نیسا 131 اور یہ ایسا کیوں نہ ہو بے شک قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ دنیا میں متقیوں کے ہی نیک عمال قبول ہوتے ہیں اور آخرت میں انہیں ہی نجات ملے گی روزہ چونکہ تقوی کا ذریعہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اگلے پچھلے تمام لوگوں پر فرض کیا اسی سے ایک بیدار مغز انسان کے لئے اس عبادت کی عظمت شاین آیا ہو جاتی ہے جسے رب حکیم نے اسلام کا ایک رکن اور ایک عظیم ستون قرار دیا ہے پھر اس پر عجر عظیم اور ثواب جزیل مرتب فرمایا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے محبت کرتا ہے اور اسے انجام دینے والوں کے لئے ایسے فضائل خاص کیے ہیں جو انہیں اس عبادت سے خوش ہونے اور بخثرت روزہ رکھنے پر اُبھارتے ہیں ایک عظیم حدیث خدسی کے اندر اس کے کچھ فضائل سے پردہ اٹھایا گیا ہے جسے راویوں کے سردار اور ثقات میں سب سے عالی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزہ کے وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا پھر فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے پس جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو فہش گوئی نہ کرے اور نہ شورو گل کرے اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے موں کی وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے لئے دو خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا بخاری و مسلم برویت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بخاری کی ایک اور رویت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینہ اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور باقی ہر نیکی کو دس گناہ تک بڑھایا جاتا ہے اور مسلم کی ایک رویت ہے جو اس کی مزید دوزی وہ تشریح کرتی ہے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزہ کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے ہی اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلایا کہ روزہ دار کے روزہ کا ثواب غیر محدود ہے یہ جو اصول ہے کہ نیکیاں دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہیں روزہ اس اصول سے الگ ہے اللہ تعالیٰ مخفی وہ پوشیدہ انداز میں اس کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے دے گا اس لیے کہ روزہ دار نے اپنی عبادت کو مخفی رکھا اسے اپنے رب کے لئے خالص کیا اس کی رضا کا خانہ رہا اس کے ثواب کی امید رکھی اس کے عذاب سے ڈرتا رہا اس کی نیت میں ریا کا شائعبہ تک نہیں آیا اور لوگوں کی توجہ اور تعریف جیسی دیگر دنیاوی فائدے کی امید نہیں رکھی اس عبادت کے کیا کہنے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا ہو اور جس کا عجر و ثواب بھی خود ہی عطا کرے اس جلیل قدر حدیث میں روزے کے جو فضائل ذکر کیا گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ روزہ ڈھال ہے یعنی روزہ روزے دار کو جہنم سے بچائے گا اور اس سے محفوظ رکھے گا کیونکہ جہنم اللہ ہمیں اور آس سب کو اس سے بچائے شہوتوں سے گھیرا ہوا ہے اور شہوت آسودگی وہ سیرابی سے بھڑکتی ہے اور روزہ دار اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا شیطان اور نفس امارہ کمزور پڑ جائے پھر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے گویا وہ اس طریقے سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس طرح سے روزہ اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کی ڈھال اور آخرت میں جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے اس مبارک حدیث میں روزی کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے موں کی یہ بو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بو اس دنیا میں لوگوں کو ناپسند ہے لیکن اللہ کے ہاں پاکیزہ وہ پسند دیدہ ہے کیونکہ یہ بو اللہ کی طاعت اور اس کی رضا جوئی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح شہید کا خون ہے قیامت کے دن شہید کا خون شکل میں تو خون ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی اس مبارک حدیث میں روزہ کی ایک فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ روزہ دار افطار کے وقت خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے مل کر خوش ہوگا افطاری کے وقت خوشی کی وجہ یہ ہے کہ نفس کھانا پانی اور جنچی شہوت کی طرف فطری طور پر مائل ہوتا ہے پس جب اسے کچھ وقت کے لیے اس سے روک دیا جاتا ہے پھر اسے دوسری وقت میں اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے تو وہ اس منع کردہ چیز کی دوبارہ اجازت ملنے پر خوش ہوتا ہے بطور خاص جب اسے اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہو اس خوشی پر مستعزاد یہ ہے کہ اللہ تعالی جلدی افطار کرنے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس پر بندی کو عزر سے نواز تابی ہے اور روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوش اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اپنے روزے کا پوری فیاضی کے ساتھ عجر و ثواب پائے گا جبکہ وہ اس وقت نیکی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا جیسا کہ حدیث خدسی میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی قصاص وغیرہ کے ذریعے روزہ دار کا ثواب نہیں لے سکتا بلکہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہیں اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا روزہ کی ایک فضلت یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے اس سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے روزہ قیامت اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا سنانچہ کوئی اس سے اور داخل نہیں ہوگا بخاری و مسلم برویت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روزہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے ان کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے اسی طرح جو غیر رمضان میں نفلی روزے رکھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمان نوہ بھی ہے جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالی اس کے گجشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے بخاری و مسلم برویت ابو حریر رضی اللہ عنہ سیحین میں خضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گھر والے مال نفس اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں اور روزہ نماز صدقہ اچھی بات کے لئے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتروں کا کفرہ ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عموماً ابتلا واجمائش میں مبتلا رہتا ہے اپنے مال یا اولاد اپنے نفس یا اپنے پڑوسی کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے ان کے واجبی حقوق میں کوتا ہی برچتا ہے یا ان کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے اللہ کی تات و بندگی سے غافل ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو روزہ اس کا کفرہ بن جاتا ہے اے اللہ تو نے ہمیں جو شریعت دی ہے ہدایت دی ہے ہمارے لئے جو آسانیہ پیدا کی ہیں اور ہمیں عظیم خیر و برکت اور بے شمار نیکیوں والی امت میں پیدا کیا ہے ان سب پر میں تیری حمد و ثنہ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کے لئے اپنی کتاب ہدایت اور نبی کی سنت کو نفع بخش بنائیں میں یہی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں پاکیزہ اور کامل اور مکمل تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلی اللہ کے بعد مسلمانوں اپنے ساتھ احسانوں بھلائی کرنے والے انسان کے لئے کس قدر ضروری ہے وہ اپنی عبادت کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو اسے باطل کر دے یا اس کے ثواب کو گھٹا دے تاکہ وہ اس کا پورا عجر پائے اس کی حلاوت و شریری محسوس کر سکے اور اس کے مقاصد سے بہرہ مند ہو جائے اپنے روزے کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنی زبان کی سب سے زیادہ حفاظت کرے جو سب سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت میں لگا رہے اور لایانی چیزوں سے سب سے زیادہ دور رہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی امت کے لئے بڑے مہربان تھے پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فہش گوئی نہ کرے اور نہ شورو گل کرے اسی طرح یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پی نہ چھوڑ دے بخاری برویت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار سے صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ حلال کھانا پانی اور جن چکائشات سے باز رہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نہ حق حرام بات کو بھی چھوڑ دے جیسے جھوٹی کوہی دینا جھوٹ بولنا غیبت و چگل خوری کرنا ہر اس عمل کو چھوڑ دے جو جھوٹ میں داخل ہو جیسے خرید و فروخت اور معاملات میں دھوکہ دینا حرام چیز دیکھنا اسی طرح جہالت و بےوقوفی والی بات کو چھوڑ دے جیسے گالی دینا تحمد باندھنا فہش گوئی و بدکلامی کرنا جو روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اسے ہی روزے کی فرضیت کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور وہی اس کے فوائد اور اثرات سے بہرہ ور ہوتا ہے پھر وہ متقی بن جاتا ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کے آزا و جوارے انہی چیزوں کے لئے حرکت کرتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اس کا نفس اللہ کی رضا کے لئے مطی و فرمبردار بن جاتا ہے اور وہی عبادت کی حالوت کو پاتا ہے وہی عبادت سے انصیت حاصل کرتا ہے اور عبادت انجام دینے میں لذت محسوس کرتا ہے مسلمانوں آج کے دن کی بقیہ گھڑیوں میں ان سو جن کے امام نبیوں اور رسولوں کے سردار پر درود و سلام بھیجا کرو تاکہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہو جائے اور مخلوق میں سب سے افضل ذات پر درود بھیجنا کا ثواب مل سکے اے اللہ ہمارے سردار اور امام محمد عبداللہ بن عبد المطلب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما ہمیشہ ہمیشہ جب تک رات و دن کی گردش باقی رہے اسی طرح آپ کی پاک و بزرگ آل پر بھی رحمتیں نازل فرما اے اللہ چاروں خلفہ راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت یافتہ ایمہ تھے ابوبکر صدیق سے راضی ہو جا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے عمر فاروق سے راضی ہو جا جو ملکوں کے فاتح تھے عثمان سے راضی ہو جا جو گھر پر شہید ہوئے علی سے راضی ہو جا جو نہائیت ندر اور بہادر جنگ جو تھے اور اپنے نبی کے تمام ساتھیوں سے راضی ہو جا جو نیک اور صالح تھے اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے تمام عامال کو نیک بنا دے اپنے لئے خالص بنا دے ان میں کسی طرح کے ریا و نمود کی عامی جس نہ ہو اے اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اسے ہمارے دلوں میں سجا اور سمار دے کفر فسق اور گناہوں کو ہمارے لئے ناپسندیدہ بنا دے ہمیں ہدا تیافتہ لوگوں میں شامل کرنے اے اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا ہمیں توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا رمضان میں تو ہمیں اپنی عبادت و بندگی عجر و ثواب اور مغفرت کا وافر حصہ تا فرما اے سب سے زیادہ مہربان ذات اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دینا اپنی ناراضی و عذاب کے اسباب سے بچانا اے اللہ ہمارے تمام فوت شدگان پر رحم فرما ان سے درگزر فرما ان کی بہترین زیافت فرما اور ان کی روحوں کو عالی اللین میں بھیز دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت ادا فرما شرک اور مشرکوں کو زلیل رسوا کر دے اور دشمنان دین کو ناکام کر دے اے اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہورہ بنا دے اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند دیدہ کاموں کی توفیق ادا فرما اور نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اے اللہ ان کی اور ان کے ولی آہد کی ایسے کاموں میں مدد فرما جو مسلمانوں کے لئے نفع بخش ہوں اور ملک و ملت کے حق میں بہتر ہوں اے فضل و کرم والے ہمارا رب باق ہے ان تحمتوں سے جو یہ نادان لگاتے ہیں رحمت و سلامتی نازل ہو تمام رسولوں پر اللہ رب العالمین ہی تمام طرح کی تعریف کا مستحق ہے